بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو اب جب ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ حقیقی دین کو ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے تب پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے لیکن کیا یہ آج کی سچائی نہیں ہے کہ آج بڑے سے بڑا بیدتی بھی قرآن کے حوالے ہی سے اپنی بیدت کو پیش کرتا ہے بڑے سے بڑا بیدتی بھی حدیث کا نام لے کر ہی بیدت پیش کرتا ہے مطبع بہت زیادہ ہو جائیں گے تقریر کرنے والے بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے دین کی فق رکھنے والے قل فقہاؤکم فق رکھنے والے کم ہو جائیں گے آج ہم اس دور میں جی رہیں جس دور میں یقیناً بولنا آسان ہے بولنا عام ہے بولنے والوں کے لئے مواقع زیادہ اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلط افکار غلط باتوں کو امت کے اندر پھیل آ رہے ہیں بہت سارے امت کے اندر پہنے والے یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفت واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا هذا صراطی متقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون محترم حضرات اور نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور تمام شورکہ پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ آج مجھ کو اور آپ کو یہاں اکٹھا ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا ہم اور آپ کو اس نے موقع عطا فرمایا ہے اس موقع پر جو بنیادی پیغام یا بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے دور میں جو دینی خدمت ہو رہی ہے دین کے نام پہ جو محنت ہو رہی ہے یوں سمجھئے کہ ان خدمات کا ایک سرسری جائزہ ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری کوششیں چاہے کوئی بھی کر رہا ہوں مسلمان اپنے آپ کو کہلا کر دین کے نام پہ اگر کوشش کر رہا ہے تو وہ کوششیں کیا کامیاب ہیں اور کامیاب نہیں ہیں تو کہیں اس کی وجہ خود ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہیں اور اگر وجہ ہمارے اندر نہیں ہیں تو کم از کم اتمنان ہو کہ محنت تو صحیح رخ پہ ہو رہی ہے باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے نتائج دینا اس کے ہاتھ میں ہمارا کام تو صرف محنت کرنا ہے یہی اصل میں آج کے ہمارے اس درس کا یا ہماری اپنی اس مجلس کا بنیادی پیغام ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ بات کو تفصیل میں لیے بغیر تفصیلات میں گئے بغیر مختصر سے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کر سکوں ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر ہم اور آپ کو کامیاب ہونا ہے قیامت کے دن ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس سرخ روح ہونا ہے تو ہمیں مسلم دین اسلام کا حامل بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا پڑے گا اور یہاں اسلام سے مراد شریعت محمدیہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لایہوی شریعت پر ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ہم اور آپ کو جانا پڑے گا تب ہم اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اخروی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے اللہ نے فرمایا اندین عند اللہ الاسلام کہ بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس اور بعض اہل علم میں کہا قابل قبول دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کے طور پر کوئی تلاش کرے لے کر پہنچے تو وہ اس کی طرف سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن اخروی نجات کے لیے ہمارا اور آپ کا اسلام کا حامل ہونا ضروری ہے اسلام کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ضروری اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہا کہ میری بعصد کے بعد جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ کہ اگر کوئی یہودی ہے وہ اپنی یہودیت میں پورا ہے کوئی عیسائی نصارہ میں سے ہے وہ اپنی نصرانیت میں پورا ہے پکا ہے لیکن میری بعصد کے بعد وہ اپنی یہودیت پر قائم رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اپنی نصرانیت پر باقی رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی آخرت کی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام یعنی شریعت محمدیہ کو لے کر اس پر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچنا ضروری ہوگا یہ مسئلہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے سامنے صاف ہے کہ ہماری اخربی نجات اور آخرت میں کامیابی جو ہو سکتی ہیں وہ اسلام پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے ہم بات کرتے ہیں دنیا کی آخرت سے پہلے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا قرآن مجید میں مکرر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اللہ نے فرمایا تم ہی سربلند رہو گے اونچے رہو گے اگر ایمان والے ہو تم ایمان والے ہو اس آیت کا سادہ پیغام یہی ہے کہ ہماری اخروی نجات ہی نہیں ہماری اس دنیا میں بھی سربلندی کا راز ہمارے دین دین اسلام میں ہے ہمارے ایمان میں ہے ایمان کی مضبوطی میں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی مضبوطی جہاں ہمارے عقیدے کو درست کرتی ہے جہاں ہماری عبادتوں کو درست کرتی ہے جہاں ہمارے معاملات کو درست کرتی ہے وہیں ہمارے اور آپ کی سماجی، معاشرتی، سیاسی، اجتماعی، انفرادی تمام مسائل میں صحیح رہنمائی یہی شریعت کرتی ہے اور جب بندہ اس شریعتی اسلامیہ پہ کما حق ہو اس دنیا میں عمل کر لے تو اس کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی، اجتماعی اور سماجی زندگی اور قومی اور ملی زندگی ہر جگہ پر انسان کو یہ شریعت ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ پھر یہ قوم سب سے بہتر قوم یہ لوگ سب سے بہتر لوگ اور دنیا کے اندر ایک مثال قوم بنا دیے جاتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت، اس پیغام، اس دین کے اندر وہ بات رکھی، وہ تاثیر رکھی اور اس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا جب اسی اسلام کے ذریعے اسی کتاب و سنت کے ذریعے اسی دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کے بددوں کو جن کو پچھڑا ہوا کہتے تھے غیر محذب کہتے تھے ہر حیثیت سے دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے تھے لیکن جب انہوں نے اس دین کو اپنایا تو اس دین نے ان کو محذب بھی بنایا ترقی آفتہ بھی بنایا دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کے سامنے ایسے لاکر کھڑا کیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کی برابری کرنے والے ہوئے ان سے زیادہ بہتری کے مقام پر یہ گئے دنیا نے یہ منظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے زمانے کے اندر دیکھا ہوا ہے اسی لیے یہ بات ہمارے سامنے شک و شبہ سے بالاتر ہونی چاہیے کہ دین اسلام پر اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں اسلام کے نام پر صرف نام نہیں اسلام کے نام پر صرف کوئی ایک حصہ نہیں اسلام کے نام پر کوئی مخصوص ترجمانی تشریح نہیں اسلام کے نام پر حقیقی اسلام اگر ہمارے اور آپ کے اندر آیا مسلم قوم کے اندر آیا تو پھر اس دنیا کے سارے مسائل مسلمانوں کے سارے جو مسائل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اسی دین کے ذریعے حل کر دے گا پھر اس مسائل انفرادی ہو اجتماعی ہو تجارت میں ہو لیندین میں ہو شادی بیعہ میں ہو رہن سہن میں ہو پڑوس میں ہو تہذیب کلچر دنیا کا کون سا میدان ہر میدان میں رہنمائی کرے یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کہی اس قول میں جو ان کی طرف منصوب ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا ہم یک ذلیل قوم تھے پست قوم تھے اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت اور سربلندی عطا کی اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے قوت تلاش کرنا چاہیں گے دنیا میں غلبہ ترقی اور دنیا میں ہم آگے بڑھنا چاہیں گے ہمیں اللہ تعالی زلیل و رسوہ کرے گا اسلام چھوڑ کر ہم ترقی نہیں کرتے اسلام کے ساتھ ترقی کرتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نام پر کسی عالم کوئی جماعت کوئی طبقہ کوئی افراد محدود اسلام کی ترجمانی کریں محدود اسلام کی بات کریں اس کے نتیجے میں اسلام کی مکمل شکل نظر نہ آئے تو بات الگ ہے ورنہ اس اسلام کو اللہ تعالی نے ایسا جامع دین بنایا ہے کہ یہ لوگوں کے دنیا کے سارے معاملات کو ایسے بدل دیتا ہے کہ پھر ساری دنیا نہ صرف ان کی یہ خود بدل کر دنیا کو بدل جانے بدلنے والے بن جاتے ہیں خود تبدیل ہو کر دنیا کو تبدیل کرنے والے خود صدر کر دنیا کو صدارنے والے خود سور کے دنیا کو سوارنے والے بن جاتے ہیں یہ حقیقت قرآن و سنت کے اندر مقرر آئی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات اس پر شاہد ہیں بھائیو یہاں تک پہنچ کر دو باتیں تو ہمارے سامنے ساپ ہوئیں ہم چاہے دنیا میں آگے بڑھ کر ترقی کر کے پھر سے وہی دور دیکھنا چاہتے جو نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا یہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہوگا ایک لفظ میں اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کوشش کرو کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہارا پاس تمہارا اپنا اسلام ہو یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے اب یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اکہ دکہ بعض لوگوں کو چھوڑ کر اس وقت ملتِ اسلامیہ کے غالب طبقہ یا آپ کہہ سکتے ہیں شواز کا اعتبار نہیں ہوتا امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اسلام پر عمل کر کے ہی ہم سربلند ہو سکتے ہیں اسلام پر عمل کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں یہاں تک تو بات بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے جماعتوں کا اختلاف ہے تنظیموں کا تحریکوں کا اس کے باوجود یہ بات سب کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام پر عمل کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی سربلندی ملے گی دنیا میں کامیابی ملے گی آخرت میں کامیابی ملے گی سب کہتے ہیں ساری کی ساری جماعتیں تحریکیں مقاتی بے فکر سب یہ بات کرتے ہیں لیکن بھائیو جو بات ہم اور آپ کو یہاں آج سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام سے مراد کون سا اسلام ہے اسلام سے مراد جس اسلام پر یہ زمانتیں ہیں دنیا میں کامیابی کی زمانت آخرت میں کامیابی کی زمانت دنیا میں سربلندی کی زمانت آخرت میں سرخ روئی کی زمانت یہ کس اسلام پر یہ زمانت کس اسلام پر ہے کہ اسلام کے صرف نام پر ہے کہ ہم نے اسلام کا لیبل لگا لیا اور اسلام کے نام پر من چاہے کام کرتے رہیں گے ہمیں ترقی مل جائے گی ہمیں یہ منزل ہمیں حاصل ہو جائے گی یہ کون سا اسلام ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا دنیا کا آخرت کا یہ کون سا اسلام ہے جس پر قرآن و سنت میں دنیا و آخرت کی بھلائی کا ہم اور آپ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ سوال ہم اور آپ کو رکھ کر سمجھنا چاہیے آج یہ مسئلہ ہے کہ ہر جماعت کہتی ہے وہ میری جماعت کا اسلام ہے جو آپ کو سربلندی عطا کرے گا ہر جماعت کے پاس اپنی اپنی جو ہے قناعت ہے اپنے اپنے موقع پر وہ مطمئن نظر آتے ہیں یا کم از کم دعوے دار ضرور ہیں کہ ہمارے ہی راستے سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کہ ہم جلیں گے ہمیں سے اجالہ ہوگا اس دنیا میں کہیں اور سے اجالہ نہیں آسکتا یہ دعویٰ سب کر رہے ہیں لیکن بھائیو یہ تو ہم کم از کم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اسلام کے نام پر پائی جانے والی شکلیں اور صورت جماعتوں کے نام آپ لے لیں آپ تحریکوں کے نام لے لیں جس تحریک کو بھی آپ لے لیں یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایک کے نزدیک صحیح ہے تو وہی دوسرے کے نزدیک غلط ہے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ یا رسول اللہ اس معنی میں نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مختارے کل ہیں تو آپ نے محمد کو مانا ہی نہیں اور وہی دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس دنیا کے اندر مختارے کل مانا اللہ کا اختیار لے کر پیارے نبی کو دینا یہ شرک ہے ایک جسے این دین و ایمان کہتے ہیں اسی کو دوسرے شرک کہتے ہیں یہ دنیا کی سچائی ہے کہ نہیں یہ ہم جانتے ہیں ان حالات میں اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی سب اسلام کے نام پر کام کر رہے ہیں لوگ عام طور پر ایک جملہ کہتے ہیں نا اللہ ایک رسول ایک کعبہ ایک قرآن یہ پھر مسلمانوں میں اختلاف کیوں یا بعض لوگ اسے یوں کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں سب اسلام ہی کی بات کرتے ہیں بعض لوگ اسے یوں کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں چھوٹی موٹی باتوں کے اختلاف ہے ورنہ یہ بنیادیں تو متفق ہیں کلمہ وہی پڑھتے ہیں نماز وہی ہے ان کا روزہ وہی ہے زکاة وہی ہے حج وہی ہے حالانکہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ سچائی نہیں ہے آج پہلی بات میں یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو وعدے کی ہیں یہ جو زمانتیں دی ہیں یہ کس اسلام پر زمانتیں یہ وہ اسلام ہے جو اسلام نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا یہ وہ اسلام وہ دین ہے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا تھا یہ وہ دین ہے جو صحابہ نے اپنے زندگی میں اپنایا ہوا تھا یہ وہ دین ہے جس کو اپنا کر اللہ کے نبی اور خلفاء راشدین کے زمانے کے مسلمان یعنی صحابہ اور بعد میں تابعین نے اپنا کر ساری دنیا کے اندر اثر انداز ہونے والی قوم اپنے آپ کو بنایا تھا آپ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں کا اس دین سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اس دین کے اثرات بھی اور اس کے سمرات بھی اس کے فائدے بھی اتنی زیادہ ہمارے اور آپ کے اندر نظر آئیں گی آج ہمارا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد اس سچائی سے آنکھیں چورانا چاہتی ہے کہ ہم اسلام کے نام سے جڑے ہیں لیکن جس اسلام سے ہم جڑے ہیں کیا یہ اسلام واقعی معنوں میں وہی اسلام ہے جو اسلام اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا جو اسلام نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا تھا جس اسلام پہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اور اس سے پہلے عہد نبوی میں عمل ہوا کرتا تھا کیا یہ وہی اسلام ہے وہی دین ہے اس سوال کو سنجیدگی سے لینے کا معاملہ آج ہمارے سماج میں ناپائد دعویٰ ہے ہر کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ میرا طریقہ اب یہاں یہ ایک بات ہم تیہ کر لیتے ہیں بنیادی بات یہ تو تیہ کر لیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بھی صحیح آپ بھی صحیح آپ بھی صحیح یہ تو نہیں ہو سکتا گمز کم اتنا تو ہم کو سمجھنا چاہیے نا ہم کو گمز کم اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ جتنے دعوے دار ہیں سب صحیح نہیں ہو سکتے یہاں ان میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل مانو وہ صحیح ہوگا یا پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ مختارِ کل ماننا شرک ہے وہ صحیح ہوگا دونوں صحیح نہیں ہو سکتے یہ دونوں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے بھائیو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین کے حوالے سے جو بنیادی مسئلہ حل طلب ہے وہ یہی ہے میں جا آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات ہمار آپ یاد رکھیں آج مختلف جماعتیں ہر جماعت کے کام کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہر کوئی اپنی اپنی محنت سے مسلم قوم کو نوجوانوں کو بزرگوں کو خواتین کو اور علماء کو عوام کو سب کو دین کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں اور کافی محنتیں ہو رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں کیا اس کا فائدہ اسی قدر ہم کو نظر آ رہا لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں دیندار ہو رہے ہیں دین پر آپ عمل کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں یعنی انہوں نے جس کو دین سمجھا وہ اس کی پابندی کی طرف آ رہے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے جو صورتحال تھی آج اس کے مقابلے میں صورتحال بہت اچھی ہے ہر جماعت کے اپنے اپنے لوگوں کے اندر دینی محساج آپ کو بڑھتا نظر آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی محنتوں کے بعد بھی حالات نہیں بدل رہے ہیں بظاہر دینداری آ رہی ہے لیکن اس دینداری کا جو سمرہ جو نتیجہ جو پھل ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنا ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا ہم اور آپ جس اسلام کے دائی ہیں اس اسلام پر ہم متفق نہیں ہیں ہم آپس میں متفق نہیں لوگ یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم متفق نہیں ہیں بھائیو ہمارا اتفاق تو اس پر نہ ہے کہ جس بات پر اتفاق ہونا چاہیے وہ بات متفق علی ہونا چاہیے اللہ نے کہا نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ زمین کے سارے خزانے زمین کی ساری چیزیں بھی خرش کر دیتے ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے اس آیت کا سیدھا سیدھا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی جتنی منفاتیں آپ بنیاد بنا لیں ساری منفاتوں کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کو جوڑ لیں گے جیسے آج ہوتا ہے نا قوم کے اجتماعی مشترہ کا مسائل کے لیے تمام جماعتیں متفق ہوتی ہیں تمام جماعتیں متفق ہو رہی ہیں متحد ہو رہی ہیں ایک پلائٹ فارم پہ آ رہی ہیں لیکن یہ کونسا ہے یہ دنیا کی منفاتیں یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی منفاتوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما اللفت بین قلوبیہم اے اللہ کے نبی زمین میں جو کچھ ہے سب بھی آپ خرش کر دیتے ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے ان کے دلوں کو آپ کا کون جوڑتا ہے ولیکن اللہ اللف بینہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو جوڑا اور اللہ نے کیسے جوڑا ہے یہ وہی بات ہے کہ اصل میں افکار میں وحدت کے بجائے فکر واحد ہے لوگ یہ کہتے ہیں بھی الگ الگ لوگوں کے نظریات افکار ہوں گے سارے نظریات کے باوجود ہمیں ایک رہنا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں توحید کے نام پہ ایک واضح عقیدہ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہ واضح عقیدہ ہے اس پہ آپ سب کو آنا پڑے گا اتباع سنت کا ایک واضح مفہوم ہے ایک سیدھا مفہوم ہے ساری باتیں چھوڑ کر اتباع سنت کے اس مفہوم کی طرف آنا پڑے گا اسلام کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح دین چھوڑا اللہ کے نبی نے جیس دین کے بارے میں کہا ترکتکم علی المہجت البیضاء لیلوہ کنہاریہ لا یزیغ عنہ الا حالک اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں بالکل واضح راستے پہ چھوڑا یہاں کوئی ابحام نہیں کوئی غموز نہیں کوئی کسی قسم کا اندھیرہ نہیں اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہ بلکل واضح راستے پہ میں نے چھوڑا اب یہاں ہم اور آپ کو اپنے طور پہ تیہ کر لینا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جب راستہ واضح ہو تو سب کو اس واضح راستے کی طرف آ جانا چاہیے لوگ اپنے طور پہ مان لیں کہ نہیں بھائی تھڑا یہاں سے اشکال ہے ان کو بھی اپنے حال پہ رہنے دو ابھی اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس دین کو واضح دین بنایا نبی نے ایک واضح دین چھوڑا اور اس میں کوئی غموز کوئی ابحام کوئی اشکال اللہ نے نہیں چھوڑا ہم کو اس دین کی طرف آنے کی فکر کرنی چاہیے اس پر ہم اور آپ نے محنت نہیں کی میں آپ کو بتاؤں شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کی محنت محدث العصر شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی جو محنت کی جو کوششیں کی انہوں نے اپنی زندگی کے کوششوں کو کہا کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے یعنی یوں کہ اللہ تعالی نے قرآن و سنت میں جو ہم اور آپ کو ہدایت دی ہے ان ہدایات کی روشنی میں موجودہ حالات میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے یہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ایک مشن یہ میرا مشن ہے لوگ کہتے ہیں نا میرا مشن ہے غریبی مٹانا میرا مشن ہے تعلیم کو عام کرنا شیخ علمانی رحمت اللہ علی نے جو بات کہی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کی روشنی میں اس دور میں کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ کام یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تصفیہ سے کام لینا چاہیے پھر اس کے بعد تربیہ کا کام کرنا چاہیے التصفیہ والتربیہ شیخ علمانی رحمت اللہ علی دو جملوں میں کہا کر دی تصفیہ کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا یعنی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی دین جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا تھا چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال کے اس دور میں آپ جانتے ہیں چشمہ جب زمین سے اُبلتا ہے فلکہ ساف و شفاف ہوتا ہے لیکن وہ پانی جب بہتا ہوا جاتا ہے جیسی سرزمین سے گزرتا ہے وہاں کے اثرات قبول کرتا جاتا ہے پھر اگر اللہ کے فضل و کرم سے آگے زمین اچھی ملتی ہے تو وہ زمین کچرے کو جذب کر لیتی ہے پانی پھر صاف ہوتا ہے یہ پانی گندہ بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے لیکن پانی بہتا رہتا ہے چشمہ اسلام کی مثال بھی یہی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں ساڑھے چودہ سو سال کے اس دور میں چلتے ہوئے اس چشمے کے اندر مختلف علاقوں سے گزرتے مختلف حالات سے گزرتے مختلف بداتیوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اسلام جو اس وقت دنیا کے لوگوں کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے درمیان ہیں یہ اسلام وہی چشمہ صافی ہے لیکن جن زمینوں سے ہو کے گزرا ہے وہاں کے اثرات اس نے قبول کی ہیں کہ یہ آپ اور میں نہیں جانتے کہ صوفیہ کا اپنا ایک تصور ہے دین کے سلسلے میں آپ اگر صوفیہ کی بات کریں صوفیہ کا نظریہ اسلام الگ ہے اب تو لوگ فرقوں سے آگے بڑھ کر شخصیتوں تک آگئے لوگ کہتے ہیں فلاں کا تصور دین فلاں عالم کا تصور دین اب تو ہر عالم کے نام سے دین کا ایک الگ تصور قائم ہے ظاہر بات ہے ایسے حالات میں ہم اور آپ کو اسلامی شریعت کا حکم کیا ہوگا اسلامی شریعت کا ہم اور آپ کو حکم یہی ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام کو آلائش آمیزش ملاوٹ ادھر ادھر کی چیزیں زائد چیزیں غیر مطلوب چیزیں اسلام کے علاوہ اسلام کے نام پر داخل ہونے والی چیزیں دوسرے الفاظ میں سنت کی جگہ پہ پیدت کے نام پر داخل ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہٹاؤ ان کو نکالو ان کو نکال کر اسلام صاف ہو شفاف ہو وہی ہو جو نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا تھا وہی ہو جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا تھا اس اسلام کے اوپر اصل میں ہم اور آپ کو مہن کرنے کی ضرورت ہے شیخ علوانی کہتے تھے کہ سب سے پہلا کام تسبیح کا ہے کہ اسلام کو پاک کرو موضوع حدیثیں نکالو ایسی روایتیں جو روایتیں بے بنیاد ہیں جن کی وجہ سے دین کے نام پر بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں ان کو الک کرو ایسے ہی عقائد کے اندر غلط تصورات بدات خرافات بے بنیاد باتیں بدلیل اقوال بدلیل قسم کی عادات و عطوار روایتیں ان سب سے اسلام کو پاک کر کے اسلام کو ایک خالص اور حقیقی شکل میں پھر سے جو ہے پہچانو یہ بات یاد رکھو ہر اللہ تعالی نے ہر دین کا معاملہ امتوں کے حوالے کیا تھا وہ امتیں اپنے دین کو ضائع کر لیتی تھیں اور جب دین کی شکل بگڑتے بگڑتے اس مقام پہ پہنچ جاتی جہاں اصل دین چھپ جاتا نقلی دین غالب آ جاتا اللہ تبارکہ تعالی کسی نئے نبی کو بھیج کر یا تو اسی دین کی تجدید تہذیب کرواتا یا پھر اللہ تبارکہ تعالی کوئی نئی شریعت نازل فرماتا لیکن اس امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ فضل و کرم فرمایا اللہ کے نبی آخری نبی یہ دین آخری دین ہے تو اللہ تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہا کہ اب اللہ تعالی کے طرف سے یہ دین محفوظ رہے گا تمام آلائیشوں کے بعد تمام آمیزشوں کے بعد تمام قسم کی ملاوٹوں کے بعد بھی اصلی اور خالص دین اس امت کے درمیان باقی رہے گا یہ اس دین کی خصوصیت ہے اس امت محمدیہ کے خصوصیت ایسی صورت میں اصل یہ کام ہے ہم کو حقیقی دین کو پہچاننے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں اب جب ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ حقیقی دین کو ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے تب پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے آج کے دور میں ہم اور آپ اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے آپ اور میں عام طور پر ایک بات سنتے اور صحیح سنتے ہیں غلط نہیں ہے وہ بات وہ یہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہی اصل دین ہے یہی دین ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالی نے مکرر بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اسی کو اہل علم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کتاب اللہ کو پر عمل کرو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو بھائیوں آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک کام تو یہ ہوا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ جو لوگ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں بے دلیل باتیں کرتے ہیں غیر مستند باتیں کرتے ہیں ان کو تو دین کے ایسے باہر خود و خود ہونے کا معاملہ صاف ہو جائے گا جس کے ساتھ قرآن نہیں جس کے ساتھ سنت نہیں قرآن اور سنت کا حوالہ جن کے ساتھ نہیں بے دلیل باتیں بے دلیل کام وہ تو دین سے ویسے ہی نکلتے جائیں گے لیکن کیا یہ آج کی سچائی نہیں ہے کہ آج بڑے سے بڑا بیدتی بھی قرآن کے حوالے ہی سے اپنی بیدت کو پیش کرتا ہے بڑے سے بڑا بیدتی بھی حدیث کا نام لے کر ہی بیدت پیش کرتا ہے آج میں خاص طور پہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہیں پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے حکمت کی جو باتیں مشہور ہیں ان میں سے کہا دنیا کے فتنے ختم کب ہوگے کہا جب عالم بولنے لگے اور جاہل خاموش ہو جائے تو فتنے ختم ہو جائیں جاہل خاموش ہو جائے عالم بولنے لگے تو فتنے ختم ہو جائیں گے نئے دور میں آپ اس کی امید رکھیں کہ عالم بولے جاہل خاموش رہ جائے یہ خام خیالی ہے وجہ کیا ہے آج بولنے والے کے لیے صرف بولنے کا ارادہ چاہیے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ایک موبائل سامنے رکھ کے بولنے لگے یوٹیوب پہ ڈال دے اپنا کوئی فیس بک پیج بنا لیں فلاں بنا لیں آج علماء سے زیادہ جاہل بولتے ہیں یہ بات دومین کی بہت بڑی سچائی ہے دین کے نام پہ آج علماء سے زیادہ جاہل بولتے ہیں اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بولنے والے بولتے ہیں لیکن افسوس اس کا ہے کہ سننے والے دین سیکھنے والے بھی مستند علماء سے زیادہ غیر مستند لوگوں سے یا پھر جاہلوں سے اور بسا اوقات بیداتیوں سے اور بسا اوقات جو اسلام کی منحج سے نواقف ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں ایسی صورت میں یہ جو صورتحال میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ باتیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے نہیں کی جاتے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا آج لوگوں کو سمجھانا آسان ہے کہہ دینا کہ بھائی آبا و اجداد کا طریقہ دین نہیں ہوتا دین وہ ہے اللہ نے کہا تم قرآن و سنت پر عمل کرو اس کے بجائے تم کسی اور طرف نہ جاؤ یہ مسئلہ سمجھانا نسبتا آسان ہے لیکن نئے زمانے نئے حالات میں یہ سمجھانا مشکل ہے کہ یہ ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے کر اپنی بیدات کو پہنچا رہا ہے حدیث کا حوالہ دے کر اپنی گمراہی کو عام کر رہا ہے تو اس فتنے سے کیسے بچا جائے اس فتنے سے کیسے بچایا جائے بھائیو یہ بات یاد رکھنا قرآن و سنت ہدایت ہیں قرآن و سنت گمراہی نہیں قرآن و سنت ہدایت ہیں لیکن قرآن و سنت گمراہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہ لوگ بسا اوقات قرآن مجید کی غلط ترجمانی حدیث کی غلط ترجمانی کر کے اپنی گمراہی کو قرآن کا نام دے سکتے ہیں یہ بات سمجھنے کی آج کے دور میں یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آج ہر آدمی جو قرآن کا نام لے ضروری نہیں کہ اس کی بات قرآن کی بات ہو ہر آدمی جو حدیث کا نام لے ضروری نہیں کہ اس کے بات حدیث کی بات ہو واقعیتاً سبحان اللہ میں نام لیتا نہیں چاہتا وجہ یہ ہے کہ لوگ جا کے آج یہ بھی مسئیبت ہے کسی بیداتی گمراہ انسان کا نام لے کر بتا دیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ گمراہی ہے لوگ کہتے ہیں میں خود جا کے تجربہ کروں گا ہم نے آپ کو تجربے سے منع نہیں کیا لیکن تجربے سے پہلے تیاری بھی تو کرو دین صحیح کیا ہے پہچانا اس کے بعد جا کر پڑھو گے سمجھ میں نہ آئے گا ورنہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے آغاز جب ہوا تھا بیداتوں میں تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بیدات کونسی ایجاد ہو گی سب سے پہلی بیدات کونسی تھی خوارج کی بیدات تھی خوارج تاریخ اسلام کا سب سے پہلا گمراہ فرقہ تھا سب سے پہلی گمراہی آپ کو پتہ ہے ان کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہتے تھے ان الحکم اللہ لیلہ ان الحکم اللہ لیلہ اب اگر آج کے دور کے وہ نوجوان وہ بھائی وہ بہنیں وہ افراد جو کہتے ہیں بھئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے وہ مستند ہیں وہ خوارج کی دعوت بھی سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے اور آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے گہرے جائزے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں جدید دور میں خواری کی فکر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ ایسے ہی قرآن کے بعض حوالہ دے کر بولنے والوں کی باتوں سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ وہ عائن دین پر خارجیت پر ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ دین کے علم بردار ہیں بھائیو یہ آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن ہے سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو پیشنگوئیاں کی تھی جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک فتنہ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی یفتح القول قول یا کھول دیا جائے گا دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تقریر کرنے والے بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے دین کی فق رکنے والے قل فقہاؤکم فق رکنے والے قم ہو جائیں گے آج ہم اس دور میں جی رہیں جس دور میں یقیناً بولنا آسان ہے بولنا عام ہے بولنے والوں کے لئے مواقع زیادہ ہے ایسی صورت میں ہر آدمی اپنی بات کو آج یہ صورت میں یہ کہوں تو آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں میں نے صرف ایک مثال خوارج کی دی ورنہ آپ دیکھیں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں حدیث کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث کا انکار کرو ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے حدیث کا انکار کرو حدیث کا انکار کرنے کے لئے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں ایسے ایسی گمراہیاں موجود ہیں بھائیو ایسے دور میں جو بات آج آپ کے سامنے بطور پیغام کے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا قرآن کے الفاظ بھی ہیں قرآن کا معنی بھی ہے قرآن کے الفاظ بھی ہیں قرآن کا معنی بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائیں ان حدیثوں کے الفاظ بھی ہیں ان حدیث کا معنی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو لیا وہ الفاظ بھی تھے معانی بھی تھے الفاظ بھی تھے معانی بھی تھے عبارتی بھی تھے مفہوم بھی تھا دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطابین سے یہ اثر مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے دس آیتیں پڑھنا سیکھتے تھے اور پھر اس کے اندر جو عمل جو معنی و مفہوم ہے اس کو سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے جب ان آیتوں کو سیکھنے کے بعد عمل کر لیتے اس کے بعد جا کر ہم اور آپ اس دین کو اس کے بعد نئی دس آیتیں سیکھا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن لیا جو سنت لی قرآن و سنت کے صرف الفاظ نہیں لیا الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی لیا الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی لیا آج اس حقیقت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے آج قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے دعوے داروں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الفاظ قرآن کے لیتے ہیں الفاظ حدیث کے لیتے ہیں معنی اللہ کے نبی سے مروی منقول صحابہ سے مروی اور منقول تابعین سے مروی اور منقول معنی و مفہوم نہیں لیتے ہیں وہ اپنا منشاہ مانا نکالتے ہیں اپنا منشاہ مفہوم نکالتے ہیں یہ ہے اصل فتنہ یہ ہے اصل فتنہ جو دین کے نام پہ بے دینی عام کر رہا ہے جو قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت سے دور لے جا رہا ہے جو گمراہیوں کو ہدایت کے نام پہ پیش کر رہا ہے جو بیداتوں کو سنت کا لبادہ اڑا کر پیش کر رہا ہے ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے یہ آج کا مسئلہ ہی نہیں ہر دور میں شیطان کا یہ حربہ رہا ہے ہر دور میں شیطان کا یہ حربہ یہ طریقہ رہا ہے کہ شیطان جب بھی باطل کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اہل باطل کو یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اپنے باطل کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر اپنے باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرنا کیوں باطل باطل کے نام میں باطل کی شکل پہ آئے گا تو لوگ پہچان لیں گے دور ہو جائیں گے کہیں گے ہم باطل پرست نہیں لیکن باطل کو جب حق کا لبادہ پہنا دیا جائے گا تو لوگ آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے وہ جو ظاہر ہے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے اور یہی طریقہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے مختلف بیداتوں کا حوالہ دیا کا قدریہ نے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے نام پر بیداتوں کو عام کیا خوارج نے عمر بالمعروف اور نحی علم المنکر کے نام پر بیدات کو عام کیا روافیز نے حب آل بید کا سہارہ لیا اچھی اچھی باتیں اچھے اچھے حوالوں کا سہارہ لیا لیکن باتیں اپنی گمراہیوں کی کی ہر دور میں یہ ہوتا آیا اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلط افکار غلط باتوں کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اور سنت کی طرف آؤ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو آج تک ہم کہتے ہیں دے قرآن اور سنت کی طرف آؤ اب قرآن اور سنت کی طرف آنے کی دعوت کو جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن اور سنت کے نام پر بھی یہاں صحیح اسلام کی اس حقیقی اسلام کی پہچان کیسے متعین ہو اگر بیداتیں بھی قرآن کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں اگر بیداتیں اور غلط افکار بھی حدیث کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس صحیح اسلام کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے بھائیو اب آ کر میرا اپنا عنوان کا اصل پیغام آتا ہے آپ کے ساتھ میں دیکھو بھائیو قرآن اور سنت کے تعلق سے اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ایک بڑی اہم بات سکھائی بطلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منحاج رکھا ہے ہم نے ہر ایک کوئی ایک شریعت اور ایک منحاج عطا کیا ہے سبحان اللہ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر کے اندر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں یا امام بغوی کے پاس پڑھ کر دیکھیں یا دیگر صلفِ صالحین کے نحج کے مطابق تفسیر کرنے والے علماء کو پڑھ کر دیکھیں انہوں نے شرعتوں و منحاجہ کے تفسیر میں لکھا ہے کہ سبیل و سنہ سبیل و سنہ ہر نبی کے دین کا ایک راستہ اور ایک طریقہ انہوں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے کیا مطلب ہے بھائیو ایک بات یاد رکھو یہ قرآن ہے اس قرآن کا صحیح معنی سمجھنے کا ایک ضابطہ ہے یہ حدیث ہے اس حدیث کو سمجھنے صحیح طریقے سے سمجھنے کا ایک ضابطہ ہے صلفِ صالحین نے ہم اور آپ کو صرف قرآن و سنت نہیں دیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنت لیا اور ہمارے بعد ہم تک پہنچا دیا ایسا نہیں کہ وہ صرف راوی تھے صرف روایت کرنے والے تھے نہیں انہوں نے دین کو سیکھا سمجھا عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا ہے دین کو لیا ہے سمجھا ہے عمل کیا ہے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے اور ہر ایک مرحلے میں انہوں نے دین کے سلسلے میں کچھ ضابطوں کی پابندی کی مثال کے طور پر ایک آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے دین سیکھنا چاہتا ہے دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیسے آدمی دین سیکھے گا سیکھنے والے کے لیے آداب اور ضابطی کیا ہیں اور کس سے سیکھے گا کیا ترتیب ہوگی سیکھنے کی اس سلسلے میں صلف صالحین نے صحابہ تابعین نے ایک طریقہ باقیدہ اپنایا ہوا میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا جس سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی دین سیکھنے کا جو مسئلہ ایک ضابطہ دیا ہے کہ اس دین کو اس قرآن و سنت کو لینے کا ایک طریقہ ہے آپ طریقے سے لیں گے تو قرآن و سنت کو اس کو صحیح شکل میں لیں گے آپ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے قرآن و سنت کو لیں گے تو آپ اپنے طریقے سے لینے کی وجہ سے بسا اوقات قرآن و سنت کو صحیح شکل میں لیں گے اور بسا اوقات غلط طریقہ پر پڑھ جا سکتے ہیں آپ قرآن و سنت کو لینے کا جو طریقہ ہے اس لینے کے طریقے میں صلف صالحین صحابہ کے طریقے پہ تابعین کے طریقے پہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم کے طریقے پر چلیں گے آپ کے دین کے معاملے میں آپ صحیح رخ پر جائیں گے دین کی صحیح سمجھ آپ لیں گے آپ قرآن لیں گے قرآن کا معنی لیں گے اور وہ معنی لیں گے جو معنی صحیح ہے دین کو لینے کے بعد اب سمجھنے کا مسئلہ ہے اب دین کو سمجھنے کا مسئلہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سمجھنا ہے اس قرآن و سنت کو صحابہ نے سمجھا ہے ہم سے پہلے نبی کے بعد صحابہ نے صحابہ کے بعد تابعین نے تابعین کے بعد تابعین نے سمجھا ہے اب اس دین کی جو باتیں جو آیات و احادیث ہیں ان کی تفسیر و تشریح صحابہ و تابعین کے پاس رہی ہے اگر آپ اس کو لیں گے دین کو ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا ہے آپ دین کی صحیح شکل سمجھیں گے دین کی صحیح شکل سمجھیں گے دین پر عمل کرنے کا مسئلہ دین پر عمل کرنے کے باب میں بھی اسلامی شریعت نے مکہ دور سے مدنی دور تک اور صحابہ نے مکہ کے اندر بھی مدینہ کے اندر بھی جزیرِ عرب کے اندر بھی اور جزیرِ عرب سے باہر نکل کر روم کے اندر ایران کے اندر جہاں جہاں تک پہنچے اس دین پر عمل کر کے دکھلایا ہے اور عمل کرنے کے معاملے میں احکام میں عمل کرنے بھی جو ترتیب ہونی چاہیے تقدیم اور تاخیر اگر کوئی ہے اس میں حالات کا لحاظ کتنا رکھنا چاہیے کتنا نہیں رکھنا چاہیے کیا حالات کے بدلنے سے شریعت اسلامیہ کے بعض مسائل ناقابل عمل ہو جاتے ہیں یہ ہر جگہ عمل کرنا چاہیے آپ اگر دیکھنا چاہیں گے دین پر عمل کرنے کے باب میں بھی صحابہ کا ایک عملی نمونہ نبی علیہ السلام کے زیر تربیت رہ کر ہمارے اور آپ کے سامنے ملتا ہے ہم اگر دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بھی اگر صحابہ کے اس نقشے قدم کو اپنے سامنے رکھیں گے ان کے نقشے قدم پر چلیں گے دین کی اسی شکل میں ہم اور آپ چلیں گے جس شکل میں نبی علیہ السلام کے صحابہ دیں دین کی تبلیغ ہے میں نے علم لیا سیکھا عمل کیا اما دین پہنچانا چاہتا ہوں دعوت و تبلیغ کی بات ہے تعلیم کی بات ہے تدریز کی بات ہے اسلامی شریعت کے اس تعلیم تربیت اور تبلیغ کا بھی ایک طریقہ صحابہ تابعین طبع تابعین نے اپنایا تھا اپنی زندگی کے اندر کچھ ضابطیں ہیں جن کو اپنایا اہل علم نے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم دعوت و تبلیغ کے باب میں تعلیم کے باب میں تدریز کے باب میں دوسرے کو دین کی بات سمجھانے بتانے کی بات میں اگر انہی کے طریقے پہ چل کر کام کریں گے تو پھر ہم دین کی تبلیغ کے معاملے میں بھی اسی اسلام کے راستے پر رہیں گے جس راستے پر اللہ تعالی نے نبی کو نبی نے اپنے بات صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے بات تابعین کو چھوڑا تھا اسی راستے کی طرف آئیں گے بھائیو یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ دین کو لینا اس کے گزہ بھی تھے دین کو سمجھنا اس کا کچھ طریقہ دین پر عمل کرنا اس کے کچھ ضابطے دین کو پھیلانا اس کے کچھ ضابطے یہ جو ضابطے اور قائدے ہیں انہی کو منحج کہا جاتا ہے انہی کو طریقہ کہا جاتا ہے انہی کو ہم اور آپ منحاج کہتے ہیں اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مسائل کے اس جنگل میں دین کے نام پر افکار و نظریات کے اس اختلاف میں صحیح شکل دین کی اگر پہچان نہیں ہو صحیح شکل اپنی زندگی میں اپنا کر دنیا میں عام کرنا ہو اور قرآن و سنت کے نام پر قرآن و سنت ہی کو اپنا نہ ہو قرآن و سنت کے نام پر گمراہیوں سے بچنا ہو تو پھر قرآن و سنت کو اس صحیح منحج کے ساتھ لینا پڑے گا قرآن و سنت کو صحیح منحج کے ساتھ لینا پڑے گا اس صحیح منحج سے آزاد ہو کر اگر کوئی قرآن و سنت کی بات کرے گا تو ہو سکتا ہے دس جگہ صحیح بات کرے تو کہی نہ کہی غلطی ضرور کرے گا بھائیوں آج یہی مسئلہ آج آپ دیکھیں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیکھ کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں آج ہم اور آپ دیکھیں دین لینے سیکھنے کی بات سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ دین اہل علم سے لیا جاتا ہے علماء سے دین لیا جاتا ہے لوگ علماء کے درمیان اور عام آدمی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں کرتے ہیں سب سے لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء جب بات کرتے ہیں تو اختلاف کم سے کم ہوتا ہے کم علم والے جب بات کرتے ہیں یا بے علم جب بات کرتے ہیں تو اختلافات کو ہوا زیادہ ملتی ہے وجہ کیا ہے لا علمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے جب بولتے ہیں تو دین کی سمجھ کم ہے تو دین کی صحیح ترجمانی کرنے سے قاسر ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک ہی ضابطہ مثال کے طور پر ضابطہ یہی کہ علم علماء سے لیا جانا چاہیے ایک منحج کا مسئلہ غیر عالم سے ہر عائرے غیرے سے لینے کا نتیجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ قرآن و سنت کے نام پر آج گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں غیر عالم سے لینے کی وجہ سے اس میں قصور قرآن و سنت کی دعوت کا نہیں ہے یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں بعض لوگ بساوقات کہتے ہیں کہ جتنی گمراہییں آئیں غیر مقلد ہونے کی وجہ سے آئیں لوگ کہتے ہیں یہ بات جتنے زیادہ مسلک پرست ہیں سب کہتے ہیں غیر مقلد ہوتے ہیں تو آخر میں گمراہ ہوتے ہیں یاد رکھنا غیر مقلد ہونے کا مطلب الگ ہے اہل حدیث یا سلفی ہونے کا مطلب الگ ہے اہل حدیث ایک منحج کے تابعے رہتے ہیں سلفی ایک منحج کے تابعے رہتے ہیں اور منحجیت کے تابع رہنے کے نتیجے میں نہ وہ جمود ان کے اندر آتا ہے جو تقلید پرستوں کے اندر ہوتا ہے نہ وہ آزاد خیالی آتی ہے جو غیر مقلدوں کے اندر ہوتا ہے یہ جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن و سنت کے نام پر جو گمراہ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں قرآن و سنت کے نام پر اگر واقعی معنوں میں محدثین کے نحج پر چلیں گے محدثین کا ایک منحج ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ اگر چلیں گے تو پھر قرآن و سنت آپ کی ہدایت کا سبب بنیں گے آپ گمراہ نہیں ہوگی بھائیو میں آپ کے سامنے مثال دے رہا تھا نتیجہ کیا ہوتا ہے لوگ عالم سے نہ ہو کر غیر عالم سے سنتے ہیں قرآن مجید کا ایک ثابتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِلْقَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوْهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے ثابتہ یہ دیا نئے مسائل نئے مسائل جب آتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے وقت کے جو علماء ہوتے ہیں خاص طور پر بڑے جو علماء ہوتے ہیں جب عام فتوے کا مسئلہ ہو ہر عیرے غیرے کو بولنا نہیں چاہیے وقت کی علماء کو اس سلسلے میں گفتگو کرنی چاہیے کیا ہوا آج آپ دیکھو ابھی کرونا کا مسئلہ آیا لوگوں کو مسجدوں میں دور رہنا اگر نزدیک کھڑے ہونا مسئلہ آیا اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں غالب علماء اجماع تو نہیں ہوا بعض مستند اہل علم کے درمیان بھی رائے تھی لیکن اکثر علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ نمازوں کو فاصلے کے ساتھ پڑھنا چاہیے آپ دلیل کے روشنی میں اقتلاف کر سکتے ہیں لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے موقعے پہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے جو علم نہیں ہیں جنہوں نے کبھی مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا تقریر سیکھئے نیٹ پر پڑھ کر نیٹ پر سن کر وہ باتیں سنانا سیکھا ہے لیکن کوئی مسئلہ آتا ہے تو دلائل کی روشنی میں کیسے حل کیا جاتا ہے پڑھا کیسے جاتا ہے کیسے اصول سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے یہ نہیں سیکھا ہے یہ لوگ فتوہ دیئے فتوہوں پر فتوے دیئے گئے امت کے اندر انتشار کا سبب بن گئے اب یہ جو استراب آیا یہ جو بیچے نہیں آئی یہ کہاں سے آئی نہ قرآن و سنت اس کے ذمہ دار ہیں نہ صحیح منحج اس کا ذمہ دار ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ علم کے حصول میں علماء اور فتوے کے باپ میں کبار علماء کا جو ایک اصول اسلامی شریعت نے جو دیا جو منحجی ثابتہ دیا ہے اس کو نہ دینے کا نتیجہ ہے دیکھئے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے دیتا ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ ایک بات بتاتی ہے کہ دین کی تشریح اور تفسیر کے نام پر ہم اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں قرآن و سنت ہمیں کیا حکم دیتا ہے نئے زمانے میں لوگوں نے تجربہ کیا بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی سارے مسلمانوں کی جتنی مسئیبتیں یہ مسئیبتیں صرف اس لئے آئی کہ مسلمان محکوم ہیں مغلوب ہیں مسلمان اس وقت مغلوب ہیں اس لئے جب تک حکومت نہیں حاصل ہوگی طاقت نہیں حاصل ہوگی مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب نہیں ہوگی یہ جو فیصلہ لیا گیا یہ جو رائے قائم کی گئی قرآن و سنت کی تعلیمات سے لینے کے بجائے زمانے کے حالات سے یہ ضابطہ اغز کیا گیا یہ رد عمل کی نفسیات سے ضابطہ لیا گیا اس کے نتیجے میں حکومت کے قیام کے لئے کوششیں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے اس کا نتیجہ آج کیا ہے اگر آپ دیکھیں وہ تنظیمیں وہ تحریکیں وہ جماعتیں جو یہ کہتی تھی کہ اسلامی نظام حکومت ہی سے مسلمانوں کے حالات صدر سکتے آج عراق کی بربادی کا مسئلہ ہو یا شام کے اندر ہو یا دیگر ممالک کے اندر ہو آپ دیکھیں اسی دعوت نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے کہ نقصان پہنچا ہے یہ غیر منحجی فکر کا نتیجہ ہے منحج کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ تحریک کرتے تو پھر آپ کو صحیح رہنمائی ملتی کہ کام کرنے کی ایک ترتیب ہے اسلامی شریعت آپ کو ایک ضابطہ بتاتی ہے کہ حکومت لوگوں کے جسموں پہ نہیں قائم کی جاتی اسلام کی اصل حکومت لوگوں کے دلوں پہ قائم ہوتی ہے اور ترتیب سے جب کام ہوگا تو حکومت بھی آئے گی تو واقعی معنوں میں خلافت راشدہ نہیں بنے گی لیکن اُس سے نقصے قدم پر چلے گی اُن کے نقصے قدم پر چلے گی اُس کے بجائے سسٹم لانے کی جب بات کی جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ لوگ پوری طرح صدر پائے نہ ہی سسٹم آ پایا اُن کے درمیان قوم پس کر رہ گئی قوم پس کر رہ گئی آج آپ اس فکر کا نتیجہ دیکھ لیں منحج کو چھوڑ کر لوگوں کے ذاتی اشتہادات کو بنیاد بنانے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں آپ اس وقت دیکھیں ہندوستان کے اندر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی بات ایک بات یاد رکھیں جب کبھی کوئی جماعت کوئی گروہ اسلامی شریعت کے کسی ایک مسئلے کو لے کر اپنی کل محنت اس پہ کرے گی تو اس کی طرف سے منحجی انحراف ضرور آئے گا کوئی صرف جہاد کی بات کرے کوئی صرف دعوت و تبلیغ کی بات کرے کوئی صرف تعلیم کی بات کرے جیسے آج بہت سارے کرتے ہیں کوئی صرف اخلاقی تربیت اور اسلاح کی بات کرے کوئی صرف مسائل حل کرنے کی بات کرے کوئی صرف غریبی مٹانے کی بات کرے تو پھر کل اسلام کو اسی کی ترجمانی بنا دے گا سارے اسلام کی تشریح اسی ایک مسئلے کی روشنی میں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بظاہر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات کو دوسرا رنگ دے دیں گے آپ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے عمل کیا اسلام کو جیسا نبی نے صحابہ نے سمجھا تھا ویسے سمجھ کر آپ نے عمل کیا دین صحیح رہے گا حسبی استطاعت آپ عمل کریں گے موقع جتنا ہے اتنا عمل کریں گے جہاں موقع نہیں اللہ تعالی کے پاس آپ اس کے مکلف نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے یہ کیا ہمیں یہی کرنا ہے اور پھر سارے دین کو اسی کے تابع کر دیا سارے دین کو اسی کے تابع کر دیا تو آپ پھر اسلام کی ایک نئی تعبیر نئی تشریح جنم دے گے آپ دیکھیں اس وقت ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ نیا زمانہ ہے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں تو نو نوجوانوں کے ذہنوں میں سائنٹیفک سوچ وہ ہر چیز کو بالکل جو ہے ایک طرح سے دلائر کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ پریکٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں نئے زمانے میں خدمت اسلام کا ایک باپ یہ ہے کہ دین کی ہر تعلیم کو سائنٹیفک انداز میں پیش کیا جائے اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے سائنٹیفک انداز میں سائنٹیفک انداز میں اس نام پر اب ہر آدمی آکر دین کی احادیث کی آیات کی ایک نئی تفسیر نئی تشریح پیش کر رہا ہے اب یہاں دو نقصان ہو گئے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ وہی آیتیں جو پہلے پڑی جاتی تھی ان کا کوئی ایک مفہوم تھا آج وہی آیت اور وہی حدیث پڑھ کر سائنٹیفک تفسیر کے نام پر نیا مفہوم آ گیا اور نیا مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ اب تک جو سمجھا گیا تھا وہ غلط تھا اب تک جو سمجھا گیا تھا وہ غلط تھا سائنٹیفک دور میں آپ نے تشریح کر دی اب کوئی آدمی وہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہوگا تو یہ سوال کرے گا بھائی چلو ٹھیک ہے تم جو تشریح کر رہے ہو تفسیر کر رہے ہو اب کے زمانے میں بلکل صحیح بیٹھتا ہے لیکن یہ بھی تو بتاؤ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چودہ سو سال سے مسلمانوں نے جو سمجھاتا وہ غلط ہے آپ مان لیں گے یا آپ یہ کہیں گے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے تو آدمی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے یہ منحج کو چھوڑنے کا نتیجہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح لوگ اپنے نتنے افکار اور نظریات کو لاتے ہیں ایک نقصان یہ ہوا کہ اب تک دین کے بہت سارے مسائل کی جو تشریح تھی اب تک جو تھی وہ الگ ہوئی اور آج ایک نئی تفسیر ہو گئی اور کیا پتہ دس سال بعد حالات بدلتے رہتے ہیں سائنس کے دنیا میں آج جو فیکٹ ہے وہ کل چینج ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتے ہیں آج جسے فیکٹ یعنی مسلمہ حقیقت کہتے اسے دنیا کل کہتی ہے نہیں یہ مسلمہ حقیقت نہیں ایک زمانے تک ڈاروین کے نظریہ کو لوگ مانتے تھے آج لوگ کہتے ہیں ڈاروین کا نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے بگ بینک تھیوری کو لوگ پہلے سے مانتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں دنیا کا آغاز کیسے ہوا لیکن آج کہتے ہیں بگ بینک تھیوری پر بھی جو لوگوں کے سوالات ہیں آپ اگر سائنٹیفک بن کر تشریح کریں گے آپ نے آج تشریح کر لی پھر دس سال کے بعد آپ کی دین کی تشریح ویلیڈ نہیں رہی لوگ کہیں گے بھئی آپ کا دین کیا زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے ایک تو یہ نقصان ہوا کہ پرانے زمانے سے اب تک سمجھا گیا دین وہ یا وہ سمجھ غلط ہو گئی آج ایک نئی سمجھ آپ نے پیش کی بھائیو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اسلام کون سا ہے جس اسلام پر اس دنیا میں سربلندی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ چودہ سو سال سے جو سمجھا گیا وہ ہے یا سائنٹیفک تشریح والا اسلام اور دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ رکھوں سائنٹیفک تشریح کے نام پر آج اتنے شارحین ہیں کہ صرف ان کی شروعات جمع کر لیں اس وقت دنیا کے اندر اسلام کی سائنٹیفک تشریح کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ سائنٹیفک ہونے میں متفق ہیں لیکن جو قرآن کی کسی آیت کا مفہوم پیش کرنا ہے اگر آپ سب کو اکٹھا کر لیں ایک جو معنی بیان کر رہا ہے دوسرا اس کے خلاف ہے دوسرا جو بیان کر رہا ہے تیسرا اس کے خلاف ہے اور دنیا یہ بھی تو پوچھے گی قرآن ایک ہی ہے ان میں سے کس کی سائنٹیفک تشریح سب سے زیادہ صحیح ہے کوئی جواب ہے ہمارے پاس بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت دین کے نام پہ جو کام ہو رہے ہیں دین کے نام پہ جو محنتیں ہو رہی ہیں ان میں اس سوال کو حل کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دین کو اس کی اصلی شکل میں سمجھیں جیسے نبی علیہ السلام نے سمجھا صحابہ نے سمجھا تھا تابعین نے سمجھا تھا تبیتابعین نے سمجھا تھا لوگ من چاہے من مانے من پسند اپنے طریقے سے لوگ دین سمجھیں گے دین پہ عمل کریں گے دین سیکھیں گے دین پھیلائیں گے سبحان اللہ ایسی ایسے نمونے ایسی مثالیں وقت بہت ہو گیا میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں کہہ سکتا آپ کھلی آنکھوں سے دیکھو دین کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لئے یاد رکھو بھائیو اس دین کو صحیح منحج کے ساتھ لوگے صحیح دین آپ کے پاس رہے گا اور جب صحیح دین آپ کے پاس رہے گا اس دنیا میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا آخرت میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا اور اگر صحیح منحج سے ہٹ کر عام آدمی ہر کوئی اپنے منشاہے طریقے سے جائے گا منحجیت چھوڑ دے گا ہر عیرے غیرے کو سن رہا ہے ہر عیرے غیرے سے فتوہ پوچھ رہا ہے ہر عیرے غیرے کی دعوت و تبلیغ کو عام کر رہا ہے ہر کسی کی تشریح کو اسلام کہا جا رہا ہے یہ اگر ماحول عام رہے گا دوہرہ نقصان ہوگا ایک تو یہ کہ خوش فہمی میں رہیں گے ہم اسلام پہ چل رہے ہیں جبکہ وہ اسلام کے نام پر ہے حقیقی اسلام پر نہیں اور دوسرہ نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی سربلندی ہم اور آپ کو نہیں ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی پیغام جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی ہے کہ بھائیو اسلامی شریعت میں صحیح منحج کے ساتھ دین سیکھنا صحیح منحج کے ساتھ دین سمجھنا صحیح منحج کے ساتھ دین پہ عمل پیرا ہونا اور صحیح منحج کے ساتھ دین کی تبلیغ اور نشر و اشعاد کرنا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے جب آپ اس منحجیت کا خیال رکھیں گے تو آپ کا دین پر چلنا آپ کا دین کو اپنانا اور آپ کا اسلام واقعی معنوں میں اسلام ہوگا واقعی معنوں میں دین پہ چلنا ہوگا اور اگر منحجیت بھول جائیں گے صحیح نہج اور صحیح طریقے سے دین کو نہیں لیں گے تو آپ اپنی جگہ تو خوش ہوں گے کہ میں دین بہت پھیلا رہا ہوں یا دین بہت زیادہ میں لے رہا ہوں لیکن حقیقت میں ہم اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ دین ہم سے دور ہوگا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے انہا ذا العلم دین فانظروا عم من تأخذون دینکم یہ علم جو سیکھ رہے ہو یہ حدیثیں جو لے رہے ہو یہ علم نہیں ہے صرف یہ دین ہے یہ صرف معلومات نہیں ان معلومات پہ تمہارے دین کی بنیاد قائم ہیں تو دیکھو لینے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم دین لے رہے ہو جس سے دین لے رہے ہو وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیا کرو بھائیو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے منحج کیا ہے مثال کے طور پر علم کے باب میں منحج کیا ہے عمل کے باب میں منحج کیا ہے دین سمجھنے کے بارے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھو لیکن یہ بات ضرور میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ منحجیت کے بغیر قرآن و سنت کا بھی نام لے کر بسا اوقات لوگ گمراہی پھیلا سکتے ہیں صحیح منحج نہ ہو تو بسا اوقات جیسے خوارج نے کہا تھا انی الحکم اللہ لیلہ قرآن کے آیت پڑھ کر حوالہ دے کے گمراہی پھیلا آئی تھی یہی شکل ہو سکتی ہے اور آج سوشل میڈیا پر یوٹیوب میں خاص طور پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے فالوورز ہزاروں میں ہیں جن کو غیوز جو ملتے ہیں لاکھوں میں ملتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے دین کی تشریح اور تفسیر کرنے کے باب میں منحج سے دور ہیں نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی ضلو گمراہ ہوتے ہیں و اضلو لوگوں کو بھی گمراہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالی اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا کہ جب لوگوں کو غیر علم کو جاہلوں کو فتوہ دینے کا موقع دے دیا جائے گا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس گمراہی سے بچنا ہے منحج کی ضرورت کو سمجھو مذہر کی اہمیت کو سمجھو اور یہ منحج اہل علم کی نگرانی میں سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبھی حضرات کو تمام سامعین کو صحیح منحج کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح منحج کی روشنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حقیقی دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو دین ہماری اور آپ کی دنیا میں سربلندی کی زمانت ہے آخرت میں سرخ روئی کی زمانت ہے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین